ٹیکس بچانے کے لئے دوسرے دیشوں میں پیسہ چھپانے کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا خلاصہ ہوا ہے پنامہ کی لاؤ فرم کے لگ بگ سوا کروڑ و ٹیکس ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں جس میں دنیا کی نامی گرامی ہستیوں کے نام شامل ہیں کالہ دن کو لے کر ایک سنسنک ہیس خلاصہ ہوا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گوپنیتہ سے کام کرنے والی پنامہ کی کمپنی موساک فونسیکہ کے لیگ ہوئے دستاویزوں سے پتا چلا ہے کہ کمپنی نے اپنے گرہکوں کے کالے دن کو سفید بنانے پرتیبندوں سے بچنے اور ٹیکس چوری میں مدد کی ہے انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگیشن جنرلیسٹس کی ٹیم نے لیگ ہوئے دستاویزوں کی ریسرچ کی ہے جن کے حوالے سے چھپی خبروں کے مطابق ٹیکس چوری کرنے والوں میں پانچ سو سے زیادہ بھارتیوں کے نام شامل ہے ان میں بڑا نام امیتہ بچن اور ان کی بہو ایشوریا کا ہے اگوار انڈین ایکسپریس کے مطابق امیتہ کو چار کمپنیوں کا ڈائریکٹر بنایا گیا تھا ان میں سے تین بہاماس میں تھی جبکہ ایک ورجن آئیلینڈ میں تھی انہیں 1993 میں بنایا گیا تھا ان کمپنیوں کی آتھرائز کیپیٹل پانچ ہزار سے پچاس ہزار ڈالر کے بیچ تھی وہیں ایشوریا پر کھلاسہ ہوا تھا کہ انہیں امیت پارٹنرز پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کا شیئر ہولڈر بنایا گیا تھا یہ کمپنی سال دو ہزار پانچ سے دو ہزار آٹھ تک چلی اس کا ہیڈکوارٹر ورجن آئیلینڈ میں تھا اس لسٹ میں راجنیتہ اور دیوک پتیوں کے نام بھی شامل ہیں آئیے جانتے ہیں سجوڑی اور جانکاریاں ٹیکس کا سور کہہ جانے والے پانامہ سے لیگ ہوئے دستاویزوں میں ان بھارتیوں کا نام بھی شامل ہیں راجنیتہ اور ادیوک پتی ششیر بجوریا ڈیل ایف کے پرموٹر کشال پال سنگھ انڈیا بولز کے سمیر گہلوت پورف سولیسیٹر جرنل حریش سالوے لوگ ستہ پارٹی کے نیتہ انوراک کے جریوال انڈرورٹ سرگنا اکبال مرچی اس لسٹ میں دنیا کے کہیں راشتر ادھیکس جیسے نواز شریف ولادی میر پوتین شی چنگ پنگ بشر الاسد سمیت کئی بڑے ناموں کا بھی کھلاسہ ہوا ہے یہاں بہت چوکانے والی بات ہے کہ یہ کمپنی پچھلے چالیس سالوں سے ایسا کام کر رہی ہے لیکن جو کھلاسہ ہوا ہے اس سے مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پوتن سے لے کر امیٹاپ بچن تک سب کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں فیلال ویت منتری اور جیٹلی نے اس معاملے میں کاروائی کی بات کی ہے